بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریم ام آباد مسئلہ رسالت ہمارے ایمان کا جز ہے اس کو بغیر تشدد کے اجاگر کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے میرا سوال ہے ان لوگوں سے جو معصوم عوام کو عذیت میں مبتلا کر رہے ہیں ان کی عملاء کو نقصان پنچا رہے ہیں ان کی گھاڑیوں کو جلا رہے ہیں خدا رہا مجھے یہ تو بتا دیں کہ عوام کا کیا قصور ہے یہ غریب دھیاڑی دار رکشہ ڈرائیور جو بچارے قرائے پر رکشہ لے کر چلاتے ہیں ان کے رکشوں کو جلایا جا رہا ہے وہ بچارہ کہاں سے اجائیگی کرے گا میں اتجاد کرنے والوں سے چند سوال کرتا ہوں میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جب فرانس میں گستا خانہ خاکے مندریاں پر آئے تو کیا پاکستانی حکومت اور پاکستانی ریاست نے اس مسئلے کو پوری دنیا میں اجاگر نہیں کیا پوری دنیا کے سامنے اس کو نہیں اٹھایا یہ میڈیا پر اس کا رکارڈ مجود ہے کہ ماضی میں پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے اس مسئلے کو عالمی سطح پر اس طرح اجاگر کیا ہو دوسری بات یہ ہے کہ ان پرتشدد مدہروں کی وجہ سے ترفین کے سینکڑو آدمی زخمی ہو رہے ہیں اور کچھ مر چکے ہیں ان کا ذمہ دار کون ہے یاد رکھیں تشدد تشدد کا راستہ کبھی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتا ترفین کو اس مسئلے کے لیے آمنے سامنے بیٹھ کر پور امن طریقے پر حل کرنا چاہیے دوسرا ہسپتال جاتے ہوئے کئی آدمی انتقال کر گئے موسیقی